اور یہ ہمارے راہل صاحب ہیں خدا بندہ عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور گراف ایجنسی کے ذریعے یہ مجلسیں لائیو ہو رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ان کے کیمرے سے فاصلہ بنا کے بیٹھیں تاکہ ان کو اپنے کام میں کوئی خلل محسوس نہ ہو اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحبی الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاہکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وآلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذین اظہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرہ ولعنت اللہ علیہ عدائہم وقتلتہم وغاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من الآن الیوم الدین اما بادو فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب ہی المجید وفرقان ہی الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمن اتی اللہ فعطی الرسول وَلَا تُبْتِلُو آمَا لَكُم صَلَوَاد بَرْبَحَمْد حضرات ایک دو اہم اعلان اور سماعت فرمائیں کہ آٹھ محرم کو یعنی کل مغبر آلیا گولا گنج میں ٹھیک تین بجے مجلس اعزا منقد ہوگی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس قدیم ترین مجلس پر بھی شرکت فرمائیں مجلس کے بعد کاموزنجیر کا ماتم بھی ہو اور اس امام بارے کے سلسلے میں بھی چند اعلانات ہیں ایک اعلان یہ ہے کہ دس محرم کو یہاں فاقع شکنی کا احتمام ہوگا آپ حضرات سے گزارش ہے اس پر بھی شرکت فرمائیں اور مصاب ہوں اور چودہ چوبیس محرم کو یہاں پر شبہ داری کی مجلس منقد ہوگی اور اس مجلس پر برادر بزرگ مولانا علی متقیز حضی صاحب کملا خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سے گزارش ہے اس پر بھی شرکت فرمائیں اور پچیس محرم کو یہاں خواتین میں بیمار کربلا امام زنو العبدین علیہ السلام کا تعبود برامد ہوگا اور چھبیس محرم کو تازیہ کے مجلس منقد ہوگی خواتین سے گزارش ہے ان تمام کی تمام مجالس پر شرکت فرمائیں ایک صلاوات پڑھے محمد وآلہ دیکھیں جتنے اعلان مجھے یاد آئے میں نے کر دی ہے اب اگر کسی کا اعلان چھوڑ دیئے ہو تو مجھے معاف کرے عزیزوں سورہ محمد کی تیتیسویں آیت سرنامہ سخن اس آیت میں خالق کائنات ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے اور آواز دیرا یا ایوہ اللہزین آمہ اے ایمان لانے والوں اتیو اللہ واتیو الرسولہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَلَا تُبْتِلُوا آمَالِكُمْ اور اپنے آمال کو رائے گا نہ کرو اپنے آمال کو باطل نہ کرو اطاعت کے عنوان پر آپ سے گفتو کا سسلہ جاری ہے الحمدللہ آج ساتھویں مجلس منقد ہو رہی ہے عزیزوں اس سے پہلے کی مجالس پر میں نے آپ کی خضبت محرز کیا کہ ہم پر اللہ کی اطاعت بھی لازم و واجب قرار دی گئی اور اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت بھی ہم پر لازم و واجب قرار دی گئی اور سورہ نسا میں جو آیت ہے اس میں علی العمر کی اطاعت کو بلکل ویسے ہی لازم و واجب قرار دیا گیا جس طرح سے اللہ اور رسول کی اطاعت کو ہم پر واجب قرار دیا گیا آج کے مجلس پہ تھوڑا سا تکسکرہ اطاعت رسول کے سسلے میں دیکھیں عزیزوں جس طرح سے اللہ کی اطاعت واجب اسی طرح سے اللہ کے رسول کی اطاعت ہم پر واجب ہماری قوم کی پہچانی یہی ہے کہ ہم اس مسئلے میں اتنے محتاط ہیں کہ چاہے پیغمبر کے پہلو ہی میں بیٹھنے والا کیوں نہ ہو اگر پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا تو ہمارے لئے لائق احترام نہیں ہوتا ایک صلاوات پڑھے برمحمد وآل بحمد سنید عزیزوں اس لئے بہت توجہ آپ حضرات کی کہ پیغمبر کا جو رتبہ جو مرتبہ جو منزل نگاہ الہی میں ہے اس کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں میں ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں اور یہ بات میں صرف اس لئے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ جب معصومین کے سسلے میں گفتگو کیا کیجئے تو الفاظ بہت سوس سمجھ کر استعمال کیا کیا بڑی احتیاط کے ساتھ غلطی سب سے ہوتی ہے خطہ سب سے ہوتی ہے اگر کوئی متوجہ کر دے تو توبہ کیجئے آئندہ وہ لفظ استعمال نہ کیا اور خاص طور سے حضیدوں ہمارے شہر میں جسے لکھنو کہتے ہیں ہمارے علماء نے ہمارے خطبہ نے ہمارے شعارہ نے مدھے معصوم میں اس بات کا بہت زیادہ خیال لکھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کچھ لوگوں کے ذہن کی بات ہے لفظوں سے کیا ہوتا ہے کیسے ہی لفظ استعمال کریں خالد نیت دیکھی جاتی ہے نہیں عزیزوں میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں سورہ بقرہ سورہ بقرہ سورہ بقرہ میں صاف صاف آیت موجود ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کہہ رہا ہے کہ لا تقولو رائنا کہ تم رائنا نہ کہا کرو وقولو انذرنا انذرنا کہا کرو رائنا نہ کہا کرو سمجھے آپ رائنا نہ کہا کرو چو رائنا نہ کہا کرو چو رائنا نہ کہا کرو مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ را کے معنی رے علف این را را کے معنی عبرانی زبان میں ہوتے ہیں بد سنیئے عبرانی زبان عربی میں نہیں عبرانی زبان میں را کے معنی ہوتے ہیں بد اور عربی زبان میں را کے معنی ہوتے ہیں چرواہے سن رہا لیکن رائنا کے معنی ہوتے ہیں آپ ہماری ریائت کریں رائنہ کے معنی ہوتے ہیں آپ ہماری ریایت کریں یہ یہودی جب پیغمبر کی خضبت پر آتے تھے تو جان بوجھ کر یہ لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کرتے تھے پیغمبر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے رائنہ تاکہ سامنے لوگ سمجھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ریایت کریں لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا تھا سمجھ رہے ہیں آپ میری بات دیکھیں بڑی اہم بات میں آپ کی خضبت پر عرض کر رہا ہوں ان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا تھا کہ عبرانی زمان میں اس کے معنی یہ ہیں اور عربی میں اس کے معنی کچھ اور بھی ہیں اب یہودیوں کو دیکھ کر کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی پیغمبر اسلام سے رائنہ رائنہ کہہ کے گفتگو کرتے تھے پیغمبر خلق عظیم پر فائز تھے لہذا پیغمبر نے تو منع نہیں کیا لیکن اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہوا کیا سن رہا ہے ہاں کہ کوئی پیغمبر کی شان میں وہ لحظ استعمال کرے جس کے کوئی معنی غلط بھی نکلتے ہو حیثہ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ لا تقول رائنہ کہ دیکھو تم رائنہ نہ کہا کرو پھر کیا کہا کرو انظر نہ کہا کرو انظر نہ کا مطلب کیا ہوا آپ ہم پر نظر کریں ایک سالوات پڑھے بار محمد و آل یہ بات میں نے صرف اور صرف ایک پیغمبر کی شورت میں آپ تک پہنچائی ہے کہ محمد و آل محمد کے سسلے میں یا عزداری کے سسلے میں الفاظ بھی سوچ سمجھ کر استعمال کیا کیجئے لیکن سمجھ رہے ہیں آپ سوچ سمجھ کر اچھے الفاظ استعمال کیا کیجئے جو رقیق الفاظ ہیں یا جو ہلکے الفاظ ہیں وہ اہل بیت اتھار کے لیے چاہے مدھائی کے طور پر کیوں نہ ہو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آپ سنیے عزیزوں پیغمبر کا مرتبہ کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کو سمجھنے کے لیے جب تک اہل بیت کے در بنایا جائے جب تک رسول کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتا اب دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں سنیے ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کے سسلے میں مولا علی سے یہ کہنے لگا کہ میں آپ کے رسول کے فضائل شمار کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر مولا علی سے کہہ رہا ہے کہ میں رسول کے فضائل شمار کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جو سمجھے گا وہ بولے گا میس امزادی کا نکتہ نہیں ہے مولا علی کا جواب ہے اور آپ کی داد یہ بھی بتائے گی کہ آپ ذکر رسول کیسے سنتے ہیں سنی آدمی تو آپ ذکر رسول کیسے سنتے ہیں اور دنیا کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں محمد کی مدھا کا میار صرف ذلفے اور سرما نہیں ہے محمد کی محمد کی محمد کی ایک سلوات اور پردے بائی محمد وآلی محمد دیکھیں قبلہ سرکار باب المراد کا احسان ہے وہ توفیق دیتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں محنت کا سمارہ آپ کی خدمت پر پیش کرتے ہیں وہ الحمدللہ آپ کو ایسے ہی رسپانس دیتے ہیں پوری توجہ تو اس لئے کہ میں شمار کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے فضائی کتنے ہیں مولا علی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بتا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تو نے سب کو شمار کر لیا سنی آدمی کیا سننا یہ مجموع کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جتنی چیزیں دنیا میں ہیں تو نے سب کو شمار کر لیا دیکھیں یہ ایک ایسا چائلنج مولا علی کا ہے کہ جو قیامت تک برقرار رہنے والا ہے جو قیامت تک برقرار رہنے والا ہے اتنی ترقی کرنے کے بعد آج بھی کوئی بڑے سے بڑا سائنٹس بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہم نے سب کو شمار کر لیا ہے جمادات کو شمار کر لیا نباتات کو شمار کر لیا انسانوں کو شمار کر لیا کہ سب کو شمار کرنا ناممکن ہے کہ تُو نے ساری چیزوں کو شمار کر لیا اس ل southeast نہیں ساری چیزوں کو کون شمار کر سکتا ہے ہم نے دنیا کی ساری چیزوں کو شمار نہیں کیا میرے مولان مسکرائے مسکرائے کہ فرمایا تجھے معلوم ہے اللہ نے دنیا کی چیزوں کے لئے ارشاد فرمایا کہ قُل متعود دنیا قلیل کہ اللہ نے کہا کہ دنیا کی چیزیں قلیل ہیں قلیل کا مطلب آپ سمجھے کم کہ اللہ نے کہا کہ دنیا کی چیزیں قلیل ہیں یہ قلیل ہیں اور فرمایا کہ میرے رسول کے لیے اللہ نے کہا انکا لالا خلق عظیم کہ میرے رسول کا خلق جو ہے وہ عظیم ہے فرمایا کہ جب کوئی قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو عظیم کے پتہ ہے موسیقی ایک صلوات اور پڑھا بحمد و آل بحمد اب اس امام بارے سے پیغام دینا ضروری ہے یا میں نے آپ کو کسی وجہ سے سنایا مولا علی نے بتایا کہ عظمتِ رسالت کیا ہے محفلیں مقاصدِ قصیدِ خانیوں کے انعقاد کرنے والے میرا یہ پیغام سن لیں اگر ان پر اثر کر جائے تو مولا انہیں جزا آتا کریں گے کہ یہ خیال دماغ سے نکال دو کہ غیر نات پڑھے گا اپنا نات نہ پڑھے پڑھ سکے گا رسول کی حقیقی تعریف وحی کر سکتا ہے جو علی بلی اللہ کہنے والے ہیں ہی مولا عزم الگ ہی مولا عزم الگ موسیقی 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 ہاں دائنہ ہاتھ آگے بڑھایا کہیے بتاؤں میرا یہ ہاتھ دیکھا تم نے کہاں دیکھا دائنہ ہاتھ رسول نے آگے بڑھایا دیکھو سارے اصحاب نے رسول کا ہاتھ دیکھا کہ میں کہتا ہوں اس کی مثال دو تمہیں کہا ہاں کہ اس کی مثال دو یہ ہاتھ کیسا ہے ایک صحابی کھڑا ہوا اس نے کہا آپ کا ہاتھ چاند جیسا خوبصورت ہے کہا نہیں مثال غلط ہاں 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 میں کہوں گا کیسے صحیح ہوگی جس ہاتھ کے اشارے پر چاند تو حصوں میں تقسیم ہو دیکھیں الحمدللہ عزیزوں باب المراد کا بھکاری ہوں انہوں نے اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے یہ مجلسیں نہیں یہ تو پڑھ لیتا ہوں نوکری آئی ہے شرف انہوں نے یہ عطا کیا کہ باب الحوائج کے روزے پر کچھ دیر تک ظاہرین کی جوتیاں اٹھانے کا شرف حاصل ہوا ایسا بڑا کوئی شرف نہیں ہے لہذا بہت سی چیزوں سے اللہ نے بے نیاز کر دیا اب فکر نہیں ہوتی کہ کہیں چھپیں نہ چھپیں سرنا ہے آپ یا نہیں سرنا ہے کہیں دکھائے جائیں یا نہیں دکھائے جائیں فیس بک پر کوئی ہماری پوست ڈالے یا نہ ڈالے کیا سرنا ہے آپ اب اس کی الحمدللہ کوئی فکر نہیں ہوتی بہت توجہ آپ حضرات کی اس لیے کہ ہم نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو ضرور کلپ بنا کے ڈالنا اس لیے کہ تم پر ایک الزام لگتا ہے کہ تم رسول کی مدہ کرنا نہیں جانتے اور لوگ کہتے ہیں یہ لوگ رسول کی مدہ کرنا نہیں جانتے اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ مولا علی کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں مولا علی کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں خطیب اکبر کا جملہ ہے لیکن قیامت کا جملہ ہے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو دیکھئے آخری آدمی تک جتنے باہر کڑے ہیں شاید کوئی بغیر ہاتھ اڑھائے داد نہ دے خطیب اکبر فرما دیتے ہیں کہ لوگوں کو یہ شبہہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم علی کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں کہ رسول کو اپنے دلسوں میں سنتے ہیں علی کو ہماری مجھے کو بتا علی کو ہماری مجھے کو بڑھا دیتے ہیں آئے دنیا آئے آ کے دیکھے کہ اہلِ بیت کے در کا ایک ادنا سا خادم رسول کی تعریف کر رہا ہے اور یہ بھی دیکھے کہ مجمع کیسے سن رہا ہے یہ بھی دیکھے بھائی یہ بھی دیکھے کہ مجمع کیسے سن رہا ہے لیکن لہذا کم سے کم اتنے حصے کو وائرل کرنا ضروری ہے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے کہ دیکھو رسول کی تعریف ہماری ہاتھ کیسے ہوتی ہے اور کیسے سنی جاتی ہے رسول نے ہاتھ آگے بڑھائیں بتاؤ مثال دو میرا یہ ہاتھ کیسا ہے ایک صحابی نے ہاتھ دیکھا کہ آپ کا ہاتھ چاند جیسا حسین ہے غلط دوسرے سے مجھے تم بتاؤ کہ آپ کا ہاتھ کافور جیسا ہے نرم ہے کہ یہ بھی غلط تم بتاؤ ایک نے کہا آپ کا ہاتھ گلاب جیسا موت در ہے فرمایا یہ بھی غلط لوگ مثالیں دیتے رہے لوگ مثالیں دیتے رہے آپ کا ہاتھ ایسا آپ کا ہاتھ وہ ایسا امی سمزہدی کے نکتہ ہو تو جیسے چاہے سنو لیکن مولا علی کے نکتہ سنا رہا ہے آخر میں کہا یا علی آپ بتائیے میرا یہ دائنہ ہاتھ کیسا ہے علی آگے بڑھے اپنے دونوں ہاتھوں میں رسول کا ہاتھ لیا بوسا دیا بوسا دینے کے بعد کا اے اللہ کے رسول آپ کا دائنہ ہاتھ بلکل بیسا ہی ہے جیسا آپ کا بھائیہ ہاتھ ہے بوسیقے بلڑے اور ہاتھ ایک ملی گا بلڑے اور ہاتھ ایک ملڑے اور ہاتھ پر میں صرف یہ ہے تایسا ایک ملڑاhini یکım خدا سلامت رکھے یہاں بیٹھے ہوگا ہمارے بزرگوں کو ہمارے سعید بھائی کو دیگر حضرات کو اس بچے کو دیگر نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سلامت رکھے عزیزوں جو بیٹھتے ہیں یہ بزرگ بیٹھتے ہیں ہمت افضائی کے لیے یہ نوجوان بیٹھتے ہیں اپنی ایمانی بیزاری کا ثبوت دینے کے لیے سنی عزیزوں تو جب تک رسول کی صیرت پر نظر نکھی جائے اس وقت تک اطاعت ممکن نہیں اللہ کی یہ احادیث رسول اب دیکھئے دے دی آپ نے داد لیکن اب کچھ اہم ترین گفتگو آپ سے کرنا ہے ہمارے یہاں چار کتابیں ہیں جن کو کہتے ہیں کتب اربا کتب کتاب کی جمع اربا چار چار ہیں نا اصول کافی من لا یحضر الفقیم استفسار تحذیب یہ چار کتابیں ہیں جن سے ہمارے بڑے بڑے علماء احادیث معصومین کو آخذ کرتے ہیں آج تک کسی نے کسی پانچویں کتاب کو اس میں شامل نہیں کیا لیکن ابھی دار ہم دیکھنا ہے کہ پانچویں کتاب بھی شامل ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں وارٹس اپ اسے کہتے ہیں فیس بک ایک سالوات پڑے بار محمد و آلو دیکھیں ہم نہ بتائیں گے بچوں کو تو کون بتائیں گے یہیں تو سنیں گے نا اس کو بہت حلقے میں نہ سنیں گے میں آپ ہی کی زبان میں کہہ رہا ہوں بڑا اہم مسئلہ ہے سنجیدہ مسئلہ ہے آپ کو معلوم ہے کسی بھی ایسی بات کا جو معصوم نے نہ ارشاد فرمائی ہو معصوم کی طرف نسبت دینا گناہ کبیرہ بتائیں آپ کو کیا ہے گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ کا مطلب بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لہذا اہدیات لازم ہے اور خالی گناہ نہیں ہے بلکہ اگر حالت سوم میں یعنی روزے کے عالم میں آپ جس کے بھی مقلد ہوں اس کی توضیل مسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے گا روزے کے عالم میں اگر آپ کچھ کھا لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ پی لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے گاڑھا غبار آپ کے گلے کے اندر اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ اور بھی معاملات ہیں جاکہ گھر پر پڑھیں گے سب انبر سے بتائے بھی نہیں جا سکتے لیکن ان سارے معاملات میں ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اگر روزے کے عالم میں معصوم کی طرف غلط بات کو نسبت دے دی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ ایک سلاوات پڑھے 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 محمد وعال ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ لوگ سن لیں جائے دیں دیکھیں جب ہم محسوس کریں گے کہ نعرہ لگنا ہے تو ہم کچھ ایسا ضرور پڑھیں گے کہ آپ نعرہ لگائیں لیکن ہم ایک پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں یہ انگلیوں کو اتنی زحمت نہ دیجئے بہت تیزی سے فاروائٹ نہ کیجئے کوئی بات آپ تک آتی ہے تو فوراں اس کو فاروائٹ کر دیا امام جعفر صادق نے فرمایا امام محمد باقر نے فرمایا گناہ کبیرہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بات کیسی ہے اگر کنٹنٹ بہت اچھا ہی جو نہ ہو سمجھ رہے ہیں بات بہت اچھی ہے نماز پڑھئیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھئی جائے کہ یہ جملہ بہت اچھا ہے لیکن آپ یہ کہیے ہمارے دادا کہتے تھے اگر کسی نے اس جملے کو سن کو نماز پڑھ لی تو آپ کو سواب ملے گا آپ کے دادا بھی مصابہ یہ کہیے کہ ہمارے نانا کہتے تھے جس سے سنا ہے اس کا نام لے کے کہیے لیکن اب آپ یہ کہیے کہ مولا علی فرماتے ہیں کیا سننا ہے دیکھئے یہ ساری باتیں بچوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے چونکہ معصوم نے اس انداز سے تبلیغ نہیں کی یہ نہیں فرمایا لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں تو گناہگار ہوں گے اور اگر روزے کے عالم میں کہتے ہیں تو روزہ ٹھوڑ جائے سمجھ رہے ہیں آپ روزہ ٹھوڑ جائے اور میں تو آپ کے سامنے ارز کروں گا دیکھئے اب میں کیا کروں میرا کام مسائل بیان کرنا نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ چیزیں بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بچوں تک بہت جائیں کہ اگر کوئی ایسی پوسٹ آ رہی ہے تو فارورڈ کرنا تو فارورڈ کرنا لائک کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں میری بات سمجھ یہ جو میں ارز کروں پہلے کسی سے جا کے تحقیق کیجئے کہ یہ معصوم کی حدیث ہے یا نہیں یہ مولا علی نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ امام حسن نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ امام حسین نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ جو اس طرح کی حدیث ہیں آپ دیکھ رہا ہے لگی ہوئی ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ مجھے اتنی عذیت نہیں ہوتی اتنی تخلیف نہیں ہوئی تیروں سے تلواروں سے خنجروں سے جو بے عمل لوگوں کے عصووں سے ہوتی ہے کہاں لکھو ایک سلوائے پڑھا بھر محمد و آل بحمد کہاں لکھو سمجھ رہے ہیں ہم میری بات معصوم کی طرف غلط بات کی نسبت دینا گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ حالت سوم میں کہیں تو روزہ ٹوٹ جائے اگر روزہ کے عالم میں کہیں آپ کو پتہ ہے معاملات کتنے سخت ہیں آج گھر جائیے گا تو اگر توفت و لوام رکھی ہو توزیل مسار رکھی ہو لیکن پڑھئے گا ضرور کہ میری سمجھدی نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا اتنے سخت احکام فقہہ نے بیان کیے ہیں اس سے سلم ہے فقہہ نے بیان کی سمجھنا اس سے سلم کہ اگر آپ نے راج کو سنیے راج کو کسی کے سامنے کوئی غلط حدیث بیان کی ماہ مبارک رمضان میں تو گناہگار تو ہوئے دیکھیں ظاہر سی بات ہے راج کو روزہ سے نہیں ہے دن میں اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ راج کو جو آپ بیان کر رہے تھے وہ صحیح ہے یا غلط اور آپ نے کہا صحیح ہے جب بھی روزہ ٹوڑ جائے سلوات پڑھا بھل بحمد و آل بحمد سنیے سنیے میں ڈڑا ورہ نہیں رہا ہوں کسی کو میں آپ کو محتاط کر رہا ہوں میں آپ کو محتاط کر رہا ہوں اللہ جانے آپ کو بات اچھی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے اور ان بچوں سے کہنا نہاں ضروری ہے آپ زیادہ اس میں بھی زی رہتے ہیں آپ تو سواب سمجھ کے جر رہے ہیں لیکن کسی بھی چیز کو جو حدیث کے طور پر آپ تک آئے اس کو آگے بڑھانے سے پہلے کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیجئے کہ یہ ہے یا نہیں اور اگر کوئی حوالہ دے رہا ہے کہ فلاں کتاب میں ہے تو آپ کو کتاب ابلے بلو تو کتاب میں دیکھئے ورنہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیے اس سے پوچھئے کہ یہ حصول کافی میں ہے یا نہیں یہ صفحہ نمبر لکھا ہے دیکھ کے بتائیے یا علامہ مجلسی نے لکھایا یا نہیں لکھایا دیکھنا ضروری ہے خبتہ ایسے آگے نہ بڑھائی میری بات سمجھ یہ دیکھیں حضیدوں محتاج ہوگے رہنے کی ضرورت ہے اگر مان لیجئے مان لیجئے ہے امام کی حدیث آپ نے فارورڈ نہیں کی تو آپ گناہگار نہیں ہوں میری بات سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے اگر واقعی ہے آپ نے فارورڈ نہیں کیا تو آپ گناہگار نہیں ہوگے لیکن اگر نہیں ہے اور آگے بڑھائی ہے سنیے سنیے قبلہ بس آپ خاموش رہ کے سن رہے ہیں اور میرے یہ بزر جو بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم اس بات کی داد ضرور دیں گے کہ کسی کسی باتوں کو میں داد حاصل کر سکتا ہوں مولا کے کرم سنیے قبلہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر حالت روضہ میں سارے حضرات سنیں یا بی بیا بھی سنیں خواتین بھی سنیں یہ بھی کبھی کبھی شکایر ہو جاتی ہیں اگر حالت روضہ میں آپ کے سامنے کوئی یہ بیان کرے کہ مثلا چھڑے امام نے یہ ارشاد فرمایا چھڑے امام نے یہ ارشاد فرمایا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کیا سنیں آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں کہا اگر نہیں جانتے ہیں کہ کہا یا نہیں کہا تو بس خاموش رہیے لیکن اگر جانتے ہیں کہ نہیں کہا اور اس نے کہا امام نے یہ فرمایا آپ نے فقط اس کا دل رکھنے کے لیے یا رواداری کی خاطر گردن ہلادی کے ہاں ایک صلاوات پڑا بار محمد وآلہ خالی گردن ہلادی کے ہاں تب بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے میری بات کم سے کم رمضان تک یا ضرور رکھیے گا سنیے تب بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے خالی یہی نہیں اس کے پرقز بھی ہے کہ معصوم کی کوئی حدیث ہے ہے حدیث مستند ہے آپ مستند عالم سے سن چکے ہیں آپ نے کتاب میں دیکھی ہے لیکن کچھ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں جہاں تھوڑی روضہ داری ضروری ہے کسی نے آپ جب پوچھا کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد برمایا آپ نے کہا نہیں تب بھی روضہ گیا سنا آپ نے تب بھی روضہ گیا تب بھی روضہ گیا بغیر مثال کے بات سمجھی میں کہا ہاتھوی حضیدوں بغیر مثال کے بات سمجھی میں کہا آتی ہے آپ کچھ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ولایت کے قائل نہیں تھے حالتِ سریعہ سریعہ پہلے جملہ سن لیجئے حالتِ روضہ میں تھے روضہ سے تھے رمضان کا مہینہ تھا ہم نے کہیے بتائیے کہ غدیر میں نبی نے منکنتم مولا کہا تھا اگر کہہ دیا نہیں روضہ گیا سریعہ روضہ کیا دوسرا مسئلہ اس سے زیادہ ہم ہے کہ معصوم نے نہیں برمایا کسی نے آپ سے کہا کہ معصوم نے یہ کہا اگر آپ نے کہہ دیا ہاں روضہ سے تھے تب بھی روضہ گیا کسی نے آپ سے پوچھا غدیر میں اعلان ہوا تھا کسی کی قادر کہہ دیا نہیں تب بھی روضہ گیا اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے تھے کسی نے آپ سے پوچھا رسول اللہ نے تلاوی پڑھی کہا ہاں گیا سریعہ مولا مولا کہ باقر سنیا سنیا بس مجھے پڑھ لانے دیے دیکھیں مجھے پڑھ لانے دیے پوری توجہ آپ اضرات کی تو آتا ہوں کہیں ایسا نہ کہ کسی بات سے مجیدیسکی ڈسٹرب ہو جائیں آپ کے جذبات اپنی جگہ کے اوپر ہیں جو میں آرس کرنا آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیاں گا حدیث الرسول کا معاملہ اتنا سخت حدیث الرسول کا معاملہ اسی طرح سے کسی بھی معصوم کی طرف کسی بات کو نشبت دینا جو معصوم نے نہ ارشاد کرمائی گناہانے کبھی رامے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک آسانی آسانی کیا اس وسیلے میں اس وسیلے میں آسانی کیا کہ آسانی یہ ہے میرے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا آسانی کیا ہے کہ آسانی یہ ہے کہ آپ نے کوئی حدیث کسی کتاب میں پڑھی آپ نے کوئی حدیث کسی کتاب میں پڑھی آپ بالکل کنفرم ہیں آپ کنفرم ہیں کہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا ہے لیکن کہیں بیان کر رہے ہیں آپ یاد نہیں رہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے یا مولا علی نے فرمایا یا امام حسن نے کہا یا امام حسین نے کہا یا چھڑے امام نے کہا یا آج بھائی امام نے کہا یہ یاد نہیں رہا تو اگر کسی بھی امام کا نام لے کر آپ بیان کر دیں سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے تو نہ تو آپ گناہگار ہوتے ہیں اور اگر حالت سوم میں کہیں تو روضہ بھی نہیں ٹوٹتا اچھا چو نہیں ٹوٹتا یہ سنیے چو نہیں ٹوٹتا دیکھیں یہی میعار سماعت کا ادھار ہوگا چو نہیں ٹوٹتا روضہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ مثلا حدیث تھی مولا علی کی آپ نے کہہ دیا کہ آج بھائی امام نے ارشاد فرمایا ہے تو گناہگار اس لیے نہیں ہوئے کہ اگر اس ٹاپک پر امام رضا کچھ کہتے ہیں تو وہی کہتے ہیں جو موسیقی اللہ علی اللہ علی آج بھائی امام کچھ کچھ حلی مولا علی car عن کو یہ کم آخر یہ کم آخر لوگ کم آخر لوگ معصومی میں فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں امام حسن کی سیرہ دور تھی امام حسین کا مزاج دور تھا کیوں کیوں کہ اس بھی ہے کہ امام حسن نے سلوہ کر لی امام حسین نے جنگ کر لی خدا کروٹ کروٹ جنت تصیب کرے خطیب الیمان کو فرما دے تو تم یہی کہتے ہونا امام حسن نے سلوہ کر لی امام حسن نے جنگ کر لی یہ بتاؤ امام حسن نے سلوہ کس سے کی کہا کہ میں شام سے کہ جس سے امام حسن نے سلوہ کی اس سے امام حسین نے جنگ نہیں کی اور جس سے امام حسین نے جنگ کی نہیں سرنایا اس سے امام حسین نے سلو نہیں کی تو ارے بھائی یہ نہ کہو کہ بھائی بھائی کے مداز میں اختلاف دا یہ کہو کہ باپ بیٹے کے مداز میں اختلاف اللہ حسین کیوں کہ امام حسین کا مداز اور دیکھیں آج کی تاریخ یا پہنے کی اہلِ ہزارز کر رہا ہوں خدا بندِ عالم غریق کر احمد کرے ہمارے شاہر کے بذلک شاہر تھے کہنابِ شارب لکھ نبی کیا غلب کے شیر انہوں نے فرمایا تھا وہ فرماتے ہیں توفاں سے قابل جیسے سمندر میں ہو سکود جب توفاں آنے والا ہوتا ہے نا تو کچھ دیر سمندر میں سکود ہوتا ہے وہ کہتے ہیں توفاں سے قابل جیسے سمندر میں ہو سکود سلحِ حسن ایک ایسا خموش انقلاب ہے سلحِ حسن ایک ایسا خموش انقلاب ہے جب امام حسن سلحو کر رہے تھے دیکھیں اس سے بہتر جملہ اس سے سلح میں میرے پاس نہیں ہے جب امام حسن سلحو کر رہے تھے تو امام حسین امام حسن کے ساتھ بلکل ویسے ہی شریک تھے جیسے سلِ حدیبیہ میں رسول کے ساتھ علی تاریخی بات میں آپ کے خطبت میں ارز کر گیا اور جب حسین جنگ کر رہے تھے تو جناب قاسم کی شکل میں دیکھیں ابھی میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں آج ایک بہت اہم بات مجھے آپ کی خطبت میں ارز کرنا ہے جناب قاسم کی شکل میں امام حسن اس جنگ میں شامل تھے جو ان کا مزاج وہی ان کا مزاج دیکھیں قبلہ آج کل لوگوں کی ساری تحقیق عزاد و نقصان پہنچانے کے لئے سامنے آ رہی ہر مکنے عزا پہ اجراز آج کی تاریخ نہ پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا خود سکتا ہے بہت سے لوگوں کو مجھ سے اس موضوع پر بولنے کی توقع نہ ہو لیکن میں بولنا جن کا نمک کھایا ہے ان کے حق میں بولنا ضروری ہے اب لوگوں کی سمجھ میں مہندی نہیں آ رہی یہ مہندی کیا ہے گستاخیاں کی جا رہی ہیں ایک بات میں بچوں کو اور بتا دوں کہ مہندی میں اور مہدی میں بڑا فرق یہ سمجھ دیجئے اللہ جانے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے لیکن کیونکہ اردو باقیدہ ونٹی لیٹر پہ ہے لہٰذا یہ بتانا ضروری ہے یہ مہندی جو ہے مہندی میم ہے نون ڈال جے اگر رومان انگلیش میں بھی لکھیا تو ایم ای ایچ ان ڈی آئی مہندی اور جو امام کا نام ہے اس میں نون اے گنہ نہیں ہے اور وہ مہدی بھی نہیں ہے بلکہ وہ ہے مہدی میم ہے ڈال جے اور میم پر زبار یہ یاد رکھئے گے لکھتے وقت سمجھ رہے ہیں آپ اگر انگلیزی میں لکھ رہا ہے رومان انگلیش میں لکھ رہا ہے امام کا نام تو ایم اے ایچ ڈی آئی ایک سلاوات پڑھے بار بحمد و آل بحمد وہ مہدی اور یہ لگانے والی مہدی اور ہے اور امام کا نام جو ہے وہ مہدی ہے مہدی ایک سلاوات پڑھے امام کا نام بس اب بھئی مہدی سے میں یہ باتیں بچوں کو نہ بتائی جائیں گے تو بھی کہاں بتائی جائیں لیکن اب میں مہدی ہی کی بات کر لوں لیکن ہم نے بچپنے سے مہدی سے سنی اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو مجلسوں میں لے کے ضرور آئیے سنیں بچے مجلس بچپنے سے مجلسیں سن سن کے بڑے ہوں گے تو دینی معلومات میں کسی تک پیچھے نہیں رہیں گے ہم نے بچپنے سے مجلسیں سنی ہیں ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں جناب قاسم کی شادی کھل کے عرض کرنا اور روسی قاسم علماء کا ایک گروہ قائل دوسرا قائل نہیں دونے کے بعد اپنی دلیلیں دونے کے بعد ثبوت سننا یاں دونے کے بعد ثبوت دونے کے بعد دلیلیں لیکن تحقیق تحقیق رہی کیا سننا ہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی خدا کے لئے بیدار ہو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں تحقیق تحقیق رہی ہمارے جو علماء جو عروسی قاسم کے قائل نہیں تھے میں کیا عرض کر رہا ہوں جو عروسی قاسم کے قائل نہیں تھے ان کی تحقیق کا اثر صرف اتنا رہا کہ انہوں نے خود اسے نہیں پڑھا بس سن نہیں رہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی خدا کے لئے بیدار ہو پہ سنیے انہوں نے خود اسے نہیں پڑھا اپنی تحقیق کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی سننا ہے آپ یا نہیں ایک سلاوات بڑھے بھائی محمد وحال آپ غوری نہیں کر رہے محمد بھائی کیا عرض کر رہا ہوں میں نے سمجھ میں نہیں آتا کیسے کیسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کا تحقیق سے تو کوئی دور کا واسطہ ہی نہیں خالی لباس پہننے سے کوئی تھوڑی محقق ہو جاتا ہے وہ محققین تھے جن کی زندگیاں گزر گئیں لیکن تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نہیں پڑھیں گا خود نہیں پڑھا انہی کے گھر میں انجومن مہتم کر رہی ہے اور عروس اے قاسم کے سسلے کے شعر پڑھے جا رہے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا اچھوں پڑھ رہا تو میں کہنے سے نہیں ہے بھائی ایک سلوات پڑھے بھائی بھائی ہم آج بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی نہ پڑھو بھائی کون تمہارے ٹیٹ واب دہ بار آئے کے تم پڑھو ایک سلوات بڑھا بھائی 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 لیکن اپنی بات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو کہ ازا کے ارکان متاثر ہو جائے ازا کے ارکان متاثر ہو جائے وہ علماء بھی جو اس کے قائل نہیں رہے ایسا یہ ہوا میں نہیں دلینے رکھتے تھے ثبوت رکھتے تھے پڑھے لکے لوگ تھے ہزاروں ہزار کتابوں کے مصنف تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اسلام کرتے تھے وہ علماء بھی اگر سامنے سے مہنسی کا جلوس لکہ لائے تو سینے بہات رکھ کے کھڑے ہو گئے کیا سن رہا ہے دیکھیں میرے بزرگ میری بات کی گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے سینے بہات رکھ کے کھڑے ہو گئے کیوں کہ بھئی وہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے لیکن یہ عزت کا رکھ نہ بھئی سلاوات پڑے وہ عمل وہ عالے وہ عمل یہ عزت ہم اس کو یہی سمجھ کے بوسہ دے لیتے ہیں کہ بہرحال امہ فروہ کے دل میں یارمان ہوگا کہ میرے بچے کی شادی ہو ہم یہی سمجھ کے اس کو بوسہ دے رہے ہیں سمجھنا ہے ارکان عزت پر کبھی حملہ نہیں کیا ارکان عزت پر کبھی کوئی حملہ کسی نے نہیں کیا ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب ظرف ہوتا ہے تو یہ مزاج ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اور جو کم ظرف ہوتے ہیں ایک صلوات بڑھوال وحمد وعال وحمد پر ان کا مزاج کس اور ہوتا ہے دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شاید میرے خیال میں آپ حقات مجھ سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہیں شاید میرے جیسے ذاکر سے اس بات کی توقع کسی کو نہ ہو کہ وہ یہ پڑھے گا سنی حضید ہو لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مہندی کا ایک فائدہ اور بھی ہے مہندی سنیے قبلہ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی سمجھدار تو خاموش نہیں رہے گا اور آج تک شاید کسی نے سنداز سے پڑھا بھی نہ ہو مہندی کا ایک فائدہ اور بھی ہے وہ کہتے ہیں امام حسن کا مداد اور تھا امام حسین کا مداد اور تھا میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ سلح امام حسن میں کربلا چھپی ہوئی ہے اب بھی کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے خدا کے لئے بیدار ہوئیے سلح امام حسن میں کربلا چھپی ہوئی ہے اور اس کا اظہار کربلا کے میدان میں جناب قاسم کی شہادت سے ہوا جب بازو پتابیز بانا گیا سنائے بانایا نہیں سن رہا ہے خدا کے لئے بھائی بیدار ہوگے سنیے انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے جناب قاسم کے بازو کے تعویز نے بتایا کہ جنگ کربلا میں امام حسن بھی شریک ہیں یہ مہندی بھی منصوب ہے جناب قاسم سے وہ جو بحث ہے اس وقت اس پر نہیں پڑھنا ہے یہ مہندی بھی جناب قاسم سے منصوب ہے یہ مہندی بھی بہت کچھ بتاتی ہے کیا سننا یاں یہ مہندی بھی بہت کچھ بتاتی ہے رہ بھائی آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا امام حسن سے منصوب جو رنگ ہے وہ ہے سبز خدا کے لئے بھائی آپ بیدار ہو جاؤ اور امام حسین کا پسندیدہ رنگ ہے سرخ سننا آپ نے سلح امام حسن کی علامت ہے سبز رنگ کیا سننا یا آپ کربلا میں حسین خون سے نہائے ہوئے ہیں وہاں علامت ہے سرخ رنگ میں نے کیا آپ کے سامنے عرض کیا امام حسن کی سلحوں میں کربلا چھپی ہوئی آئے اب بھی سمجھ میں مہندی نہیں آئی کیا سننا یاں بھائی خدا کے لئے بیدار ہو جائے اب بھی سمجھ میں مہندی نہیں آئی ارے بھائی آپ مہندی کو سامنے سے دے دھو تو سبز نظر آتی ہے مہندی کو سامنے سے دیکھو تو سبز نظر آتی ہے لیکن مہندی کے روح سرخ ہوتی ہے مہندی کو سامنے سے دیکھو مہندی کو سامنے سے دیکھو مہندی کو سامنے سے دیکھو کھوشتلا میرا میرا بادائے حقل اور علی ہے جادہ آج اس شام کے مohnہ Только حملہ موضوعا znajakteھ مکروں گا تو جہل جا کی یا لہogene ہر میں نہیں لکھلا ۀ۹ 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 ۀ۪ کیونکہ امام حسن کی سلحوں کے سبز رنگ میں چھپا ہوا سرخ رنگ قاسم کی صورت میں ظاہر ہوا اس لئے مہدی جناب قاسم سے منصوب کیا سننا ہے آپ اس لئے مہدی جناب قاسم سے منصوب ڈاکٹر عینو لحسن پنارسی کا شیئر سنی ہے میں مسائب آپ کی خدمت میں ارز کروں وہ فرماتے ہیں مہدی کا رنگ مہدی کا رنگ سبز بھی ہے یعنی ہرا مہدی کا رنگ سبز بھی ہے اور سرخ بھی یعنی مزاج شبر و شبیر ایک ہے اللہ اکبر تیرہ برس کے قاسم اللہ میں نجم الحسن قرار ہوئی اپنی کتاب ذکر العباس بتحریر کرتے ہیں لیکن رونے میں کوئی کمی نہ کیجئے گا ایک یتیم کا ماتم ہے گربان چاک کر دیجئے اس لیے کہ جب قاسم میدان میں آئے تو حسین نے گربان چاک کر دیا شبیر آشور امام حسین علیہ الصلاة والسلام بہن زینب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس وقت میرے اہل بیت کیا کر رہے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے انسار کیا کر رہے ہیں خیمے سے نکلے سب سے پہلے انسار کے خیموں کا رخ کیا ایک بڑے خیمے کے قریب سے گزرے جھاٹ کے دیکھا حبیب ابن مذاہر ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے انسار حسین جیسے مجلس ہوتی ہے اور حبیب سمجھا رہے ہیں دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پنی حاشم میں کوئی مارا جائے اور تم میں کوئی زندہ رہے دیکھو پہلے ہمیں جان قربان کرنا ہے ہم غلام ہیں یہ آقا ہیں میرے مولاد دھوائیں دیتے ہوئے آگے پڑھے دل میں خیال آیا کہ دیکھیں اس وقت میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں اہل بیت کے خیموں کے قریب آئے محسوس ہوا کہ ایک خیمے میں کچھ شخصیتیں موجود ہیں اندر دیکھا تین شخصیتیں سنیں گیا ایک مولا علی کا بیٹا باس دوسرے امام حسن کا بیٹا قاسم تیسرے حسین کا لال علی اکبر سنا علی اکبر کہہ رہے ہیں چھسا جان میرے امو کل سب سے پہلے میں بابا پہ جان قربان کروں گا حضرت عباس سے مو پہ ہاتھ رکھ دیا نہیں بیٹا نہیں ایسی باتیں نہیں کرتے میرے لال جب تکی چھسا جندہ ہے تم کیسے میدان میں چلے جاؤ گے پہلے میں جاؤں گا اپنے آقا پہ جان قربان کرنے کے لیے اے چھسا اگر آپ بیدان میں چلے گئے تو بابا کی کمر شکستہ ہو جائے گی کمرے لال سوچو تو اگر تم مارے گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی تیرہ برس کے کم سے اٹھا چھسا نہ پہلے آپ جائیں گے نہ بھائی آلی اکبر پہلے آپ جائیں گے پہلے میں جاؤں گا جان قربان کرنے کے لیے اس لیے کہ اگر چھسا قدل ہو گئے تو ہمارے اممو حسین کی کمر شکستہ ہو جائے گی اگر بھائی آلی اکبر مارے گئے تو ہمارے اممو کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی لیانا پہلے میں قربان ہی دوں گا اس لیے کہ میرے مارے جانے سے نہ تو میرے اممو کی کمر شکستہ ہو گی نہ آنکھوں کی روشنی جائے گی اس لیے کہ میں یتیم ہوں بس اتنا سننا تھا حسین خیمے کا پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوئے قاسم کو سینے سے لگایا میرے لال جب تک میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ سمجھنا کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا اندر علم کی علماری کے پاس اور سامنے جو خواتین بیٹھی ہیں ان کو بی بی زینب کا واسطہ جب تک مجلس تمام نہ ہو کوئی خاتون کھڑی نہ ہو اور اگر کوئی خاتون اٹھنے کی کوشش کرے تو برابر والی خاتون اسے پٹھا دے مجھے مصاب پڑھ لینے دی آپ کے اٹھنے کی وجہ سے آسووں میں کمی نہ ہو تیرہ برس کے قاسم حسین کے سامنے حسین کے بھائی کی تحریر لیے کھڑے ہیں بیٹا قاسم کربلا کے بیدان میں مائنہ ہوں گا میری طرف تو تم حسین باپنی جان قربان کر دینا قاسم کو سینے سے لگایا اتنا روئے اتنا روئے کہ بے ہوج ہو گئے کچھ دیر بعد چتابتی سے ہوج میں آئے حضرت عباس سے گھوڑا لے گیا ہے اے بھائی میں نے بڑی آسانی سے بڑھ دیا کہ عباس گھوڑا لے گیا ہے کس دن سے گھوڑا لے گیا ہے یہ تو آقا عباس آلے گورد کا بھالا مرنے جا رہا ہے قاسم کو دھوڑے بس ہواار کیا پاں اور رکابوں تک نہیں بہت رہے رکابوں کو پلٹ دیا اب قاسم کے باہر رکاموں تک پہنچے جاؤں مرحل خدا حافظ پلٹے چچاپ باز امو حسین ذرا میری جنگ دیکھئے گا میدان میں آئے رجز پڑھا میں فاتح خیوار علی کا بودہ ہوں میں فاتح صفین و جمل حسن کلال ہوں میں حسین ابن علی کے جان سار ہوں میں فن سپاہگری میں اب الفوضل عباس کا شاگرد ہوں آؤ میرے مقابلے پر ایک ایک آتا رہا اسے قتل کرتے رہے عزرہ کشامی کے ساتھ بیٹوں کو قتل کیا عزرہ کشامی کو قتل کیا قاسم جنگر رہے ہیں کسی نے پکار کے کہا کہ تنہا کب تک لڑھو گے سارا لشکر قتل ہو جائے گا مل کے حملہ کرو فروہ کے چاند پر شامی فوجیں ٹوٹ پڑے ہیں تلوار چلاتے ہوئے آگے بھولا ہے بس ہاتھی تو انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے تلوار چلاتے ہوئے آگے بھولا ہے خدا لعنت کرے ایک شخص پیجے دے آیا ایک بھاری قرد بھاری قرد سنیے سنیے ایک بھاری قرد قاسم کے بیٹ بابایا شاہدادہ زمین کی درابایا یا ماں ادھرک نے اے ججا اے جزا مری مدد کے لئے آئیے بھئی آپ بات آگے بھولو بیٹا علی اکبر آگے بھولو سامنے وہ شرط نے لڑایا وہ ہے قاسم کا قادر جلال کے عالم میں بنیاجم کے جوان آگے بڑے لشکر اسے بچانا چاہتا تھا یہ اسے قدر کرنا چاہتے تھے اس کو بچانے کے لئے ادھر کے گھولے ادھر ادھر کے گھولے ادھر بیچ میں قاسم بابان ہو رہے ہیں جب دھوڑے کی ٹاپ سینے پر پرتی تھی آواز دیتے تھے یا ماں یا ماں قدرک نے آئے ججا مری مدد کرے آئیے بس دو مینٹ مجلس دھوڑا آئے ججا مری مدد کرے آئیے اب بنی حاجم کے جوانوں کا حملہ بنی حاجم کے جوانوں کا حملہ عزیزوں اس سے پہلے بھی پر چکا ہوں اس سے بہتر مثال میرے پاس کوئی اور نہیں ہے ابھی مجلس کے بعد شبی نکلے گی جناب قاسم کے پامال ناش کی شبی نکلے گی شبی پر پھول بھی جبا جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہزاروں ہاتھ شبی کو بوسا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کچھ پھول فرش پھگڑ جاتے ہیں جب تک مجمع رہتا ہے شبی نکلتی رہتی ہے جب مجمع چھڑی آتا ہے شبی خواجین میں چلی گئی ماتم کرنے والے ماتم کر چکے اب خالی سفید چاندنیاں دکھائی دے رہی ہیں کچھ محتاج قسم کے لوگ آگے بھٹے ہیں جو گلاب کی صرف ان کی پندھولیاں پڑی ہوئی یہاں وہاں 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 کیا ہوتا ہے بائٹ گئے چننا شروع کیا گلاب کی پندھلیوں کو آپ چننا ہے کیوں کہ یہ تابوت پہ چڑی ہوئی تھی ارے جب کربلا میں حسین نے حملہ کیا آجم باوال ہو گئے اب جو یہ پنی آجم کے جوان قریب آئے فوجوں نے فرار کیا اب جو فوجوں نے فرار کیا کربلا کی زمین سامنے آئی جگہ جگہ قاسم کی لاش کے جگڑے قاسم کی لاش کے جگڑے ارے حسین نے آبا کو پندھ کمیٹ پا بھی جایا قاسم کی لاش کے جگڑے گایا یہاں سے یہاں سے وہاں سے قاسم کی لاش میں حسین نے جمع کیا بس ایک ہی جملہ کافی ہے بس ایک ہی جملہ کافی ہے رونے کے لیے حسین نے علم محمد کے لاشا اٹھایا حسین نے علم محمد کے لاشا اٹھایا حسین نے عباس کا لاشا اٹھایا حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا حسین نے حبیب ابن ملائر کا لاشا اٹھایا حسین نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا حسین نے حر کا لاشا اٹھایا سن سکے گے آپ حسین نے سارے لاشے ایک جگہ سے اٹھائے حسین نے سارے لاشے ایک جگہ سے اٹھائے لیکن قاسم کا لاشا ایک جگہ سے نہیں اٹھایا لاش کے ٹکلے اٹھاتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں میرے لال تم پکارتے رہے مجھے آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی لابا احمدہ والیہ